سب سے پہلے تو جو پاکستان میں سب سے بڑی جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ اس کو سبائی حکومت پرشیٹ کرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم جس کا وہ گزٹ نوٹفیکیشن بھی جاری ہوا اور تقریباً پراسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اس سے پاکستان میں ایک جو انسرٹینٹی رہتی تھی غیر یقینی کی ایک صورتحال رہتی تھی جس سے بہت زیادہ ایکانومی پر فرق پڑتا تھا اور دوسری یہ ہے کہ یہ فارن انویسمنٹ کا ایشو آ جاتا تھا کہ حکومتوں کے بارے میں یہ ایک تاثر ابر کے آتا تھا میڈیا میں کہ جی دو مہنے بعد حکومت جا رہی ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے جا رہی ہے کسی اور وجہ سے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو سبائی حکومت کی طرف سے اس چھبیسویں آئینی ترمیم پر اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم پوری پاکستانی قوم کو اس پہ مبارک بات پیش کرتے ہیں دوسرا جو ایک ایشو ہے میرے نزدی کے آپ تک کچھ فکر جو ہیں میں پیچھلے جنوبی دیکھ رہا تھا کچھ غلط ہو رہے تھے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچیں تو یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو اس کو ڈیجیٹل کرنے یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جانے کا ایک عمل شروع ہوا تھا موجودہ حکومت نے اور اب تک جو ہے تقریباً پندرہ لاکھ پندہ ہزار سات سو چونتیس افراد کو ریجیسٹڈ کیا گیا ان کو ڈیجیٹل سسٹم میں لائے گیا ہے اس میں سے باقی جو نو ازلہ ہیں وہاں پہ نبے پرسنٹ جو ہے نا یہ ڈیجیٹل جو نظام ہے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے یا ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور دیامیر میں جو ہے وہ یہ پرسنٹ ہے جو ہے وہ تقریباً جیسے دوپلیکیشن مینز کے ایک بندہ گلگت میں بھی آٹا لے رہا تھا ہنزہ میں بھی لے رہا تھا وہ دوپلیکیشن جو سامنے آگئی تھی ٹوٹل تقریباً ایک لکھ تینٹیس ہزار ایک سو چون دوپلیکیشن کو ریموک کیا گیا ہے اس میں جو اضافی لے رہے تھے اس میں جو کنڈیشنلی کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے وہ ساٹھ ہزار ست سو ستائی سے کنڈیشنلی مینز کہ ان کا کوئی ڈاکومنٹ کوئی آگے پیچھے تھا فارموے میں کوئی خرابی تھی تو ان کو کچھ ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اس ٹائم میں اپنے یہ ڈاکومنٹس کلیر کریں یہ ساٹھ ہزار سات سو ستائی سے اگر یہ اپنے کلیکشنز نہ کر سکے تو یہ بھی اس سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے اس میں سے اب تک جو ہے وہ نو ہزار دو سو پینتیس افراد نے ساٹھ ہزار میں سے اپنی کلیکشنز کروائی ہیں ریمیننگ کو گلگیت ملتستان پورے میں لیکن گلگیت میں خصوص اس لیے کہ وہ کیپٹل ہے اور بدقسمتی سے اس پر توجہ نہیں دی گئی ہے بجلی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جس کی وجہ سے کرائیسز کا شکار ہیں تو کچھ پروجیکٹس ہیں جو کمپلیشن جن کے ہو رہے یا کمپلیشن کے آخری مراحل میں ہیں ان میں ایک جو پروجیکٹ ہمارے لیے گلگیت شہر کے لیے بہت اہم ہے وہ چھے میکاوٹ ٹین کر گا ہے اس پہ کام تقریبا نائنٹی سکس پرسنٹ کام ہو گیا ہے اور اگلے نومبر اینڈ تک یا فسٹ ویک آب ڈیسمبر یا نومبر کے آخری ہفتے تک کارگاہ سے جو ہے وہ چھے میکاوٹ جنریشن شروع ہو جائے گی اس کے بعد بگروٹ ٹین اشاریہ دو میکاوٹ ہے وہ تھوڑا سا دلے ہوگا اس کی بھی مشینری جو ہے سیویل ورک کمپلیٹ ہو گیا مشینری راستے میں ہے اگلے دس پندہ دنوں میں اس کی مشینری پہنچ جائے گی اس کی بھی جو ہے وہ مشینری کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی سب سے بڑا جو پراجیکٹ جو جس پہ ہم توقع لگائے بیٹھے تھے کہ وہ نلتر سکسٹین میگاوٹ جو ایچ ایم سی والو ہے جو انہوں اس کو کمپلیٹ کر رہے تھے بدخسمتی سے اس پہ اس رفتار سے کام نہیں ہو سکا تھا پچھلے حکومتوں میں اس حکومتیں آتے ہی تقریباً یہ پراجیکٹ دوہزار بھارہ تیرس سے چل رہا ہے بارہ سال سے چل رہا ہے اس بارہ سال میں کوئی تین حکومتیں تبدیل ہو گئے تین حضرائے آلہ چینج ہو گئے بیچ میں اگر نگران کو بھی اس صاحب کا تو پانچ حضرائے آلہ آگئے اور حاجی گلبر صاحب جو موجودہ وہ جنالہ ہیں انہوں نے اپنی تمام تر جو ہے وہ توجہ اس پراجیکٹ پہ مرکوز کر دی تھی اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس کے جو بھی ذمہ دار ہیں پہلی مرتبہ ان کے ڈی جی لیویل پہ جنرل لیویل پہ جو بھی بنتے ہیں ان کا ڈی جی آپریشن ہوتا ہے ان کے ساتھ بعض عابطہ جو ہے وہ رابطے ہوئے اور نہ صرف رابطے ہوئے بلکہ ان کو بتایا گیا کہ ایک سپیسپک ڈیٹ دی گئی کہ اکتریس اکتوبر دوہزار چوبیس تک اگر سویل ورڈ کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر ان کو بلک لیسٹ کرنے کا ایک عمل شروع ہو جائے گا تو ریزلٹ اس کا یہ آیا ہے کہ پیچھلے ایک مہینے میں تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سویل ورک میں چالیس پرسنٹ اس کا کام ہو گیا ہے سویل ورک میں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے دعویٰ انشاءاللہ عطابات جو چون میگوات ہے یہ دسمبر تک اس کی جنہ وہ ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا اس میں دو چینیز جو کمپنیا ہے پاور کمپنیا وہ شاید شارٹ لسٹ ہو گئی ہیں پھر ایک اور خوش خبری اس میں یہ ہے کہ وزیراعلا گرگیت بلتیستان کی یہ ذاتی افرس تھی یہ پروجیکٹ فس گیا تھا ہینزل والا دوہزار پندہ سولہ میں اس پر کام شروع ہوا اور اس کو کسی وجہ سے ٹیکنکلی اس کو کہا گیا کہ نہیں بیس میگوات ہم چاریس میگوات کریں گے تو لاغت بھی کم آئے گی تیجے کے طور پہ ہینزل جو بیس میگوات اس کا ریویجن سمجھ لیں سکوپ اس کا جو ہے تھا اس کو چالیس میگوات کیا گیا اور سی ڈی ڈی ڈبلی پی جو سب سے بڑا فورم ہے یہ چالیس میگوات اس کی منظوری مل گئی ہے دوسرا ہے باقی تو جی ابھی اس کے بعد پھر یہ وزیراعلا گرگیت بلتیستان کا تقریباً ایک ہفتے کا دولرا دوگئی کا یو اے ای کا اس میں بھی مصروفیات وہاں پہ جو رہی اس میں پاور سیکٹر میں انویسمنٹ کی بات کی گئی ہے یہاں پہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے پہی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہے منڈلز کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو گئی ہے اور بہت سارے چیزیں پانچھے ایم ایوز پہ سائن ہو گئے ہیں تو ایک تو دو ہزار بائیس فروڑی میں ایکویزٹ ہوا تھا سابق وزارلہ خالد خرشید کے دور میں اور اس کی بڑی بڑے پیمانے بھی اس کی تشیر کی گئی تھی لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے تقریباً اس پہ پچپن کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے یہی میں باقیدہ ایگزیبیشن میں شرکت کی تھی اور یہاں بڑے تمتراک کے ساتھ اور بندھنڈ کے سور کے یہاں سے منسٹرز بھی اور چیف منسٹر صاحب بھی گئے تھے اس وقت کے خالد خرشید صاحب اب اس کا جو ریزلٹ آیا وہ یہ نکلا کی وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا تھا اور اس پچپنک کروڑ اس غریب صبح کے خرش کیے گئے اور ایک روپے کی انویسمنٹ نہیں آئے اس میں وزارلہ گرگیت بلتستان سنگل اپنے سٹاف کے ساتھ گئے بیٹھے بہت ہی ایک سادگی کے ساتھ ایم ایو سائن کیے اور واپس آگئے اور انشاءاللہ جس طرح باقی وزارلہ گرگیت بلتستان کے اعلانہ تھے اس طرح اس پہ بھی عمل درامت ہوگا ایک اور جو ایچیومنٹ جو ہم سمجھتے ہیں جی بی میں ہوئی ہے وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے گراس روٹ ٹیویل پہ ایک نمائندگی ہوتی ہے میں خود الیکشن لڑا ہوں دوہزار چار میں اور وہ شاید بلدیاتی جو ہمارا نظام ہے اس میں آخری الیکشن تھا اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے دوہزار چار سے دوہزار چوبیس بیس سال ہوگئے اس بیس سال میں حکومتیں آتی جاتی گئیں اور اس میں جو ہمارے بلدیاتی ایک سٹ اپ ہے اس کا اپنا اپنا ایک گرانٹین ایڈ ہے فیڈرل سے فرنڈز ملتے ہیں ہمارے اپنے جو ترکیتی بجٹ ہے اس میں ایک پرسنٹیج ہے تو چونکہ یہ بہت آسان ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ میں جو بھی پیسے آتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کسی کو پراجیکٹ لیڈر بنا کے ان کو خرچ کر سکتے ہیں تو صرف نیت یہ تھی کیونکہ ایک یہ ذریعہ ہے آیاشی کا اس لیے انہوں نے اس بلدیاتی الیکشن پر توجہ نہیں دی ہم سب نے میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا ہم نے پوچھا اس حوالے سے سوالات کیے بلدیاتی انتخابات نکرانے کی وجہ تو معقول وجہ نہیں ہوئی تھی وجہ یہ تھی تو اب آکے اس پر جو ہے وہ پیچ رفت ہو گئی ہے انشاءاللہ پچھلے جو پانچھے میرے میں وہ چیف الیکشن کمیشنر کے آفیس کا بھی اس دن وزراللہ گرگیت بلتیسان وہاں پہ جو شاید ٹریننگز دی جا رہی تھی اس حوالے سے وہاں پہ وزٹ بھی کیا وہ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں ان میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ سنجدگی کے ساتھ بلدیاتی الیکشنز کے لیے اس دفعہ ایک موگ کیا گیا ہے ایک ویب فارورڈ والی بات کی گئی ہے اور انشاءاللہ بلدیاتی الیکشنز بھی اسی حکومت کے ٹینیور میں ہوں گے انشاءاللہ اور ایک اور جو میں سمجھتا ہوں جس میں آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے اس میں شرکت بھی کی تھی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ تھا انیس ڈبلیو کا انقاط تھا یہ تقریباً کوئی میرے خال میں سات سے لے کے گیارہ تاریخ تک پانچ دن یہ تواتر کے ساتھ رہا اس ورکشاپ میں ٹین کور کے کمنڈر صاحب آئے جنرل شاہد امتیاز صاحب گورنر گلگیت بلدیستان نے شرکت کی چیف نیسٹر گلگیت بلدیستان آئے پھر ایڈیشنل چیف سیکیورٹری نے پورے جو گلگیت بلدیستان حکومت کی ڈبلیوپنٹ سیکٹر کو انہوں نے ڈیفائن کیا وہاں پہ سوالات ہوئے اسی طرح پھر برگیڈیر مسعود صاحب جن کتالو گلگیت سے ہے گلگیت بلدیستان سے ہے اور وہ آئیس پی آئر کی طرف سے بازابطہ طور پہ نیشنل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایشیوز کے اوپر اترائزڈ ہو جا کے تجزیہ کرتے ہیں وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے اپنا مکمل طور پہ بتا دیا کہ فکٹ جنریشن وار کیا ہے اور اب اس کے کیا اثرات ہیں اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے نیشنل سیکریٹی وارکشاپ کا انقاد کیا گیا کیا ہو کہ وائس چانسلر صاحب بھی اس میں آئے سب نے اپنی پریزنٹیشنز دی پریزنٹیشنز ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سیشن ہوتا تھا اور اس نیشنل سیکریٹی وارکشاپ میں کوشش یہ کی گئی کہ اسی پرسٹ یودھ کی نمائنگی ہو جس کے لیے کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹری کیمپیس کے سٹوڈنٹس تھے بلتستان یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس تھے غزر کیمپیس ہنزہ کیمپیس اور دھیامیر کیمپیس کے سٹوڈنٹس تھے مذہبی سکولرز تھے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی اندر نمائنگی تھی علماء اکرام بھی تھے جنرلسٹ بھی تھے تو اس لیے ایک کامیاب نیشنل سیکریٹی وارکشاپ کا انقاد کیا گیا اور اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بہت سارے ایشیوز کے اوپر جو خاص کر یوتھ جو ہے جو ہماری یوتھ ہے وہ کنفیوز ہو رہی تھی اس پہ ان کو بتایا گیا اور کسی مرحلے پہ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ گیا کہ آپ رسٹکٹڈ ہیں یہ سوال پوچھیں گے یا یہ سوال نہیں پوچھیں گے جو جنرلسٹ اس میں موجود تھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہت سخت سوالات ہوئے اور ان کا جواب بہت ہی شاہستگی کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ان کو جواب دیا گیا ایک تو یہ تھا اور پھر ایشیوی آئینی ترمیم پہ بات ہو گئی میں رہا ہے میں یہ ساری چیزیں ہاں ایک اور ایم ایو سائن ہوا ہے یہ بھی ضروری ہے جو ہمارے بالائی علاقے ہیں جب برہباری ہوتی ہے تو وہ بلکل ان کا زمینی راستہ منقطع ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا یہ کلشہ ہی ہے جو منمرک کا ایریا ہے میں رہا خیال میں یہ بھیدامت ناشاد صاحب کا جو حلقہ بنتا ہے گلتری کا ایریا بنتا ہے پھر نگر میں ہسپر اور بالائی نگر کے کچھ ایریاز بنتے ہیں غزر میں ہیں وہاں تک جو ہے وہ گیارہہزار پائنچ سو بہری گندم پہنچانے کے لیے نوٹکو کے ساتھ ایم ایو سائن ہو گئے ظاہر ہے فوڈ جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم وہ مسئلہ ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں اور خاص کا جو میرے نزدیک سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہے وہ لینڈ ریفارمز ایکٹ 2024 کی کابینہ سے منظوری ہے تو انشاءاللہ ابھی اسمبلی کا سیشن بلائے جائے گا اور اسمبلی کے سیشن میں امید یہی ہے کہ اس لینڈ ریفارمز ایکٹ پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اور جب یہ اسمبلی سے پاس ہوگا اس کے بعد یہ ایکٹ بن جائے گا تو خالصہ سرکار اور نوٹوٹ کا وہ جو لفظ ہم سن سن کے تھک چکے تھے اس کا خاتمہ ہو جائے اس پہ کیا آپ پیش رفت ہوگا ابھی اکتیس اکتوبرہ بھی نہیں آیا اکتیس اکتوبر میں جا کے وہاں پہ ایک ٹیکنیکل ٹیم معینہ کرے گی کہ انہوں نے کتنا سنجیدہ لیا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یا کم یا دونوں برکہ ہم جرنلسٹ کو بھی ہم لے کے وہاں پہ جائیں کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا اب کیا اس میں ایمپرومنٹ آئے ایک تو یہ ہے دوسرا وجہ حد میرے خیال میں ایک چیز جو اس حکومت نے کام شروع کیا ہے ریجنل گریٹ کے اوپر ریجنل گریٹ فیلال اس میں غزر شامل نہیں ہے ہنزہ نگیر اور گلگیت کی تمام بجلی جو ہے وہ گلگیت میں مین گریٹ بنے گا وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی اس سے بھی میرے خیال میں اور یہ آپ لوگوں نے اس دن کام دیکھا وہ کافی تیزی سے اس پہ کام جاری ہے نگیر میں بھی سب گریٹ ہے ہنزہ میں بھی سب گریٹ ہے ساری بجلی گلگیت کے مین گریٹ پہ آئے گی ایک تو اس سے بھی فائدہ پہنچے گا جو سردیو میں جو کرائیسز کی بات آپ کریں جو میکسیمم سوائی حکومت کے اپنے پروجیکٹس تھے کانٹیکٹرز اپنے تھے جس طرح بگروٹ کا ہم نے بتایا تھا جس طرح ہم نے کین کارگا کا بتایا تھا جس طرح ہم نے نومل بٹوٹ والا تین اشارے دو میگا وارٹ تین اشارے دو میگا وارٹ اس وقت اس کی جنریشن جاری ہے کارگا کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ انشاءاللہ نومبر کے پہلے ہفتے تک یا نومبر کے دوسرے ہفتے تک یا تیسرے ہفتے تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو ہمارے ڈومین میں آتے تھے اس پہ تو اس حکومت نے آتے ہی وہ مطلب پہ جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ حل کیے تو الحمدللہ یہ ساری چیز ہو گئی اس میں چپرست ایک میگا وارٹ پی ہے رہ گئی ہے ایچ ایم سی ایچ ایم سی ظاہر ہے جس اس وقت کی جو سابقہ حکومتوں نے یہ سوچ کے ان کو دیا تھا چونکہ ایچ ایم سی بہت بڑا ادارہ ہے اگر ہم ان کو یہ پروجیکٹ دیتے ہیں تو یہ وقت سے پہلے کمپلیٹ کریں گے پیمنٹس بھی ساری ہو چکی ہیں اب پچھلے بارہ سالوں میں جو آنوال حکومتوں نے دی ہے یہ میرے خیال میں سنجیدگی کا ایک ثبوت ہے واقعی رہی بات آپ کا لینڈ ریفارمز ایکٹ کا اور اس میں یہ پبلک کرنے میں خیال میں وہ پبلک ہو چکا ہے ہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر ہم ایک پریس کانفینس کریں اسمبلی کے ٹیبل ہونے سے پہلے تاکہ پبلک کو پتا چل سکے کہ یہ لینڈ ریفارمز ایکٹ بیسکلی کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تقریباً سویل سوسائٹی کے ساتھ جتنے ہمارے مذہبی ادارے ہیں ان کے ساتھ تمام ازلام غلامت صاحب کی سرائی میں کمیٹی تھی انہوں نے جا کے سب کے ساتھ اس کو شیئر کیا ان کے ساتھ مشاورت کی ان کا انپوٹ لیا وہ مشاورت تو کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسی مہینے ہم کوئی ڈیٹیل میں پریس کانفینس کریں اور اس کے جو چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ میڈیا کے سامنے لائیں اور عیسیٰ حلیم کا میرے خال میں سوال تھا جالی انتقالات کا ظاہر ہے جالی انتقالات کی کہیں پہ بھی جس کسی نے بھی وہ یہ گھند کیا ہے جس طرح اسطور سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ پورا ان کا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا کاروائی کی گئی اب وہ ظاہر ہے انکواری کمیٹی جو بھی ریپورٹ دے گی اس پہ کاروائی ہوگی چاہے وہ انٹی کرپشن کا کیس بنتا ہے نیپ کا کیس بنتا ہے جہاں کبھی بنتا ہے اسی طرح گرگیت کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کی کاروائیاں ہوئی ہیں تو اس کو تو نہیں بخشا جائے گا اور اس پہ زیرو ٹالرینس ایک تو یہ جو رینٹل جنریٹرز لائے گئے تھے اس سے پہلے دیا ہوتا تھا کہ آپ تھرمل چلاتے تھے ہمارے آپ نے جنریٹرز تھے تھرمل تھے صرف ڈیزل فراہمی پہ تیس چالیس کروڑ روپے خرچاتے تھے پہلی مرتبہ جو صاف چلی اور شفاف چلی والی حکومت نے اس نے کیا کیا وہ کبارڈ اور کھٹارہ جو جنریٹرز تھے وہ رینٹ پہ لائے چار مہینے کے لیے اور ان کا رینٹ انہوں نے پیک کیا تقریباً ایک ارب اور ست رکرون اس سے اوپر بھی فگر ہے لیکن یہ جو زیادتی جو صوبے کے ساتھ کی گئی اسی سوا ارب کے اوپر اگر یہ اپنے جنریٹرز بیک اپ کے خرید تھے تقریباً پچیس میگا وارٹ کے جنریٹرز پرچیز ہو سکتے تھے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ان کو آپ بیک اپ کے طور پر استعمال کر سکتے تھے تو یہ تو بہت بڑا بہت ہے اور یہ اپنے کے موہ پہ تمانشاہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کو مددب ان کو بہت ہی بنا کے پیش کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ صاحب شفاف ہیں اور باقی سب چور ہیں تو اب یہ چور کون ہیں صاحب شفاف کو انہیں سب کے سامنے آگیا ہے مجھے ایک زک میں ابھی جھوٹ نہیں بولوں گا کہ اس حوالے سے چونکہ تحقیقات کسی مرحلے پہ ہیں یہ کہاں تک پہنچے اس کا مجھے نہیں پتا ہے اگلی کسی اس میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کی صرف ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس تھرمل جو سوری یہ جو رینٹل جنریٹرز کا جو کیس ہے اس کی ڈیفت میں اس کے سارے ڈاکومنٹس دیکھ کہ پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے مجھے ایک سوال تو نہ ہوں حفیظ صاحب ہمارے لئے قابل اعترام میں دیکھیں ملحب حفیظ حفیظ اور رمان ظاہریج سابق چیف نیسٹر رہے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ اس گلگیت شہر میں جی بی کی سیست کر رہے ہیں لیکن چونکہ گلگیت کیپٹل ہے تو اس گلگیت شہر کا جو ہے جن کے سر پہ جو ہے وہ چیف نیسٹر کے تاج سجا تھا پہلے تو ہم آپ لوگ یہی کہتے تھے نا کہ غزر سے پیر کرمل شاہ آئے ہندر سے ڈیپٹی چیف بیر غزنفر آئے وہاں سے ناشاد آئے وہاں سے مہدی شاہ آئے کبھی گلگیت کو موقع نہیں ملا تو حفیظ حفیظ رحمان کو میں اس لئے کہتا ہوں کہ وہ ان کو یہ زبردست ایک اپرچونٹی ملی تھی کہ وہ پانچ سال ایک مضبوط چیف نیسٹر کے طور پر انہوں نے یہاں پہ حکمرانی کی میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کروں گا آپ خود لوگ تجزے کریں کہ اس پانچ سال کے بعد گلگیت میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی کتنی بجلی کی بہتری آگئی کتنی سڑکوں کی حالت ٹھیک ہو گئی کتنا میریٹ اسٹیبلش ہوا ممکن ہے ہوا ہوگا میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ہاں ہیلتھ کے شوبے میں ترقی ہوئی کینسر ہسپٹل بنیا نو ڈاؤٹ یہ آپ کا کارڈک سینٹر بنیا نو ڈاؤٹ یہ آپ کی سبائی حکومت کے اس سے نہیں بنا ان کی کوششوں سے پی ایس ڈی پی میں بنا پھر جیسا روڈ بنا لیکن بہت سارے ہماری توقعات حافظ عفیز و رمان سے تھی کہ وہ خاص کر بجلی کا کرائسز ختم کر کے جائیں گے وہ نہیں ہو سکا کہیں پہ بھی کوشش انہوں نے کی ہوگی ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ حافظ عفیز و رمان کے دور میں بیس میگا ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ تو ابھی کام بھی شکر نہیں وہ دس سال کے بعد بھی سو مطلب پہ لینڈ ریفارمز ایکٹ کے حوالے سے بھی حافظ عفیز و رمان صبحی صدر ضرور ہیں لیکن ان کے کابینہ کے سوری ہماری کابینہ میں ان کے دو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے ان کا ایک جو سینئر منسٹر ہے غلامت صاحب اس لینڈ ریفارمز کو لیڈ کر رہے تھے تو وہ ہم سے نہ پوچھے وہ غلامت صاحب سے پوچھے کہ ان کی جو تعافظات ہیں علامت صاحب دور کریں گا